برحال اتر پردیش میں مختلف سمجھئے کہ نام بدلے جا رہا ہے نام بدلنے سے کسی کی تاریخ نہیں بدلتی ہماری تاریخ آٹھ سو سال کی تاریخ ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا اس ملک کو ہم نے سمارا اور سجایا اس ملک کی ایک جہتی اس ملک کی سالمیت کے لیے ہماری جو خربانیاں ہیں ان کی ساتھ نسلیں بھی آر ایس ایس کی لگ جائیں تو سمجھئے وہ خربانیاں نہیں دے سکتی جو خربانیاں مسلمانوں کی تو برحال سمجھئے کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ آٹھ سپٹمبر آٹھ سپٹمبر کو چار منار سے ہم سمجھئے کہ ایک اتحاد ریالی یونٹی ریالی جس میں دلک بھی ہوں گے جس میں ہندو بھی ہوں گے جس میں سکھ بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے یہ سب کی سمجھئے مشتری کا ایک ریالی چار منار سے سمجھئے نکلے گی اور قریفت اچھا اسٹیڈیم پر وہ ریالی ختم یہ ایک سمجھئے کی اتحاد کی ریالی ہے اور اس سنسلے میں ہم دوسرے تمام کمیونٹیز کو بھی باق کر رہے ہیں تاکہ بندی سنجے کی یاترہ سنو اس یاترہ میں بھرہ جس قسم کے نعرے لگائے گئے جس قسم کی سمجھئے باتیں کی گئے جس قسم کی تحاریخ کی گئے وہ ناقابلے سنجی کے برداشت ہیں اور تلنگانہ حکومت اگر فرقہ پرستی کا حقیقی معنی میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور تلنگانہ کو سیکولر رکھنا چاہتی ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ پرستی کے خلاف سب احترامات کریں میں اقتداء میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اپنی بات رکھنے کا افتیار ہے اس سے ہم امکار نہیں کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے کمینل بولرائزیشن ریاست میں کیا جارا ہے اور پھر ایک ایسے علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ بندیہ الیکشن کے بعد چار منہ کی اہمیت کو کم کرنے اور وہاں کی مندیر کی اہمیت کو بڑھانے کی ایک زندگی کے مسلسل کوشن کی جارہا ہے حتیٰ کہ اب اس مندیر کو جو ایلیگل مندیر ہے اس ایلیگل مندیر کے پاس اب بھومبے سے فلم ایکٹر بھی سٹی کو آ رہے ہیں تو وہ مندیر کا دورہ کر رہے ہیں ہندوستان کا ہوم مینسٹر امید شاہ چار منہ کی ایلیگل مندیر انہیں ریاست کے مسلمانوں کو ایک چیلنج کے طور پر چار منہ سے سمجھئے کہ صاحب اپنے بغیادرہ شروع کر کے چیلنج جیسی بات گئی اور ان کے جو سمجھے سوشل میڈیا ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا بھی اسی طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے جو اس وقت سمجھئے کہ بی جی پی کا سوشل میڈیا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ایک نفر دنگیز پرپیگنڈا ریاست میں کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھئے تو وہ پورے سمجھئے کہ کیمپین ہیدر آباد کا نام استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھاگیا نگر کا نام استعمال کر رہے ہیں پورے کیمپین جتنے سوشل میڈیا گروز ہیں اس وقت جو کلنگانہ میں ایکٹیو ہیں بھارتی اجنتا پارٹی کے اور سمجھئے وشوہ انگی پریشت یا آر ایس ایس کی وہ پورے سوشل میڈیا ہیدر آباد کو ہیدر آباد نہیں لکھتے ہیں بلکہ سمجھئے بھاگ گیا نگر میٹتے ہیں اور پورے سمجھئے کہ جو کیمپین شروع بھی پدیادرہ کی اس پدیادرہ کی کیمپین میں کئی بھی لفظیں ہیدر آباد استعمال نہیں کیا گیا یہ خود ایک سمجھئے کے سوشنے کی بات جس طرح سے یہ پدیادرہ شروع کی گئی وہ انتہائی تشویشناک بات ہے بھارتیا جنتا پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کی پولٹیکل ونگ اور آر ایس ایس کی ایڈیالوجی بہرال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو سمجھئے کہ بہرال سیکنڈ گرجے کا سیٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلک کر لیا جائے مسلمانوں کی دلازاری کی جائے بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ بنچ آف تھارٹ جو گروہ گلوال کر کی ہے اس بنچ آف تھارٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بنچ آف تھارٹ میں ایک بات کلیر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں پرداش نہیں کیا جائے گا یہ بات واضح طور پر لکھئے حتیٰ کہ آر ایس ایس کی ایڈیالوجی اور ان کے سبجیے کہ جو فانڈر سے ان کی ایڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت پر بوجھ خرار دیا سیکلرزم کو اس چندھن کیا جائے بھارتیا جنتہ پارٹی کے بڑھ کے ہوئے خدم کو کیسے رکھا جائے وہ حکمت عملی پر ہم سمجھئے کہ وار کریں گے اور اس کا مقابلہ پوری ریاست میں متحدہ طور پر کیا جائے گا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی اگر مختبی ہوتی ہے تو ہم اپنی اسٹیٹ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کو کیسے رکھ سکتے ہیں اس پر سمجھئے ہم کام کریں اور سمجھئے کہ برحال اب جو فرقہ پرستی کی بات ہے برحال یہ ایک انڈسٹیننگ کے تحت یہ ریلی ہوئی ہے اس میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک انڈسٹیننگ ہے یہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹی اور بھارتیا جنتہ پارٹی کی انڈسٹیننگ کے تحت یہ سمجھئے کہ صاحب یہاں سے چار منار سے یہ پدیادرہ شروع کی گئی ہے میں اس میں اُلدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمانوں کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ مسلمانوں کو سمجھئے کہ خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے ملک کی اکثریت سیکولیرزم کو پسند کرتی ہے ملک میں سیکولیرزم آج بھی زندہ ہے اور اس کو اسٹینٹن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسٹینٹن کرنے کے لیے تحریف مسلم شبان مختلف جماعتوں کو دینی میں کی جماعتوں کے ساتھ سکھ آرگنائزیشن کو دلت آرگنائزیشن کو اور پر سمجھئے کہ عیسائیوں کو ساتھ لے کر ہم ایک پورا مومنٹ ریاست میں سمجھے چلائیں گے اور آٹھ سپٹمبر کو انشاءاللہ چاندینا سے سمجھئے کہ ایک ریلی نکلے گی اور سمجھئے کہ وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ملک کی دستور ملک کا دستور اور ملک کا قانون اور ملک میں سمجھئے کہ کسی کے حقوق کو دبا کر آپ سمجھئے کہ احتدار پر آنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ بلس سوچ رہے ہیں تو یہ ایک کامبینیشن کے تحت سمجھئے کہ آٹھ کو ریلی نکلے گی اور ہم سمجھئے کہ پولیس کمیشنر سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ سمجھئے کہ ایک گنگا جمنا تحزیب جس کو کہا جاتا ہے گنگا جمنا تحزیب کے بڑاوے کے لیے اور ملک میں تمام طبقات کو جوڑ کر سمجھئے کہ ریاست اور ملک چلنا چاہیے یہ ایک میسیج کے لیے سمجھئے کہ یہ رہی ہو رہی ہے اس کا پرمیشن کمیشنر اور پولیس دیں گے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چاند منار سے جو پرمیشن دیا گیا جس طرح کا پرمیشن دیا گیا تو جو جو چیزیں وائلیشن ہوئی وہ ساری چیزوں کو میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا تو آٹھ کو ہماری سمجھئے کہ ریلی نکلے گی چار منار سے پلی فوت افشاہ سٹیڈیر